نمشکار پنجاب کے سری ٹیو میں آپ کا سواگت ہے اور آج کرونا کی تیسری لیئر میں ایک بار پھر سے سکول کھل گئے ہیں آپ دیکھیں کہ پیچھے کیس طریقے سے بچے صبح صبح سکول میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور پچاس پرسنٹ کیپیسٹی کے حساب سے کرونا کی اس تیسری لیئر میں یہ سکول کھولے گئے ہیں اور صبح سے ہی بچوں نے آنا شروع کر دیا ہے دسویں سے بارویں تک کی سکول کھولے گئے ہیں اس سمیم سنسکرتی موڈل سکول ہے ساپلا کا وہاں پر پہنچے ہیں تو سکولوں میں بچے پہنچ گئے ہیں اور کیونکہ اسیمبلی لگائی نہیں جاری تو اسیمبلی نے لگانے کے چلتے سیدھے ککشاؤں میں ہی بچوں کو سکولی شکشہ شروع کر دی گئی ہے تو ککشاؤں میں ہی ڈائریکٹ ان کی کلاسز لی جاری ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کورونا کی تیسری لہر میں ایک بار پھر سے کلاسز شروع ہو گئی ہیں اور صبح ہی بچے یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی ہے تو آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ لائیو تصویریں ہیں سنسکرتی موڈل سکول ساپلا اور جس طرح سے ہریانہ سرکار نے دشانردیش جاری کیے ہیں کہ آج سے پچاس پرتیشت کیپسٹی کے حساب سے سکول کھولے جائیں گے تو اسی کے مد نظر آج یہ ایک بار پھر سے شروعات ہوئی ہے کووڈ کی تیسری لہر کے بعد سرکار نے سکول بند کرنے کے پہلے آدیش دیئے تھے اور آج ان سکولوں کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے تو یہ گیارمی کلاس ہے اور گیارمی کلاس کی ککشائیں شروع ہو گئی ہیں ادھاپک بھی پہنچ چکے ہیں کلاس میں اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ شروعات ہو چکی ہے اور آج سے سکول کھولنے کا دسویں سے بارویں تک کے سکول کھولنے کا سمیہ تھا کچھ بچے سے بات کرتے ہیں آج آپ لوگ سکول میں آئے ہو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے سکول میں آتے اتنے ایک مہینے سے سکول بند تھے تو پڑھائی کا بھی کافی نقصان ہو رہا تھا اور جس طریقے سے سکول میں پڑھتے ہیں ویسے آن لائن سٹڈیز میں ہمیں ویسا بینیفٹ نہیں ملتا ہے تو اسے لئے اچھا لگ رہا ہے گوڑیا آپ آپ بتائیں کیسے طریقے سے کیونکہ تیسری لہر میں ایک بار پھر سے 50% کیپیسٹی سے سکول کھولے جا رہے ہیں تو آج ایک مہینے بعد سکول پہنچے ہو کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ گھر پہ تو اتنے اچھی پڑھائی ہو نہیں پاتی تھی لیکن سکول میں اچھی کر پاتے ہیں پڑھائی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو کیا کووڈ کی گائیڈ لائنز کی پالنا کی جا رہی ہے یہ گوڑیا ہے ہاں پر کیا کیا آپ لوگوں کو کھا گیا ہے ٹیچرز کی طرح ماسکیوز کرنا ہے سینیٹائزر اور اچھے سے رہنا ہے سوشل ڈسینسنگ کا بالن کرنا ہے تو آج آپ صبح صبح سکول آئے ہو کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ایک مہینے کے ہماری پڑھائی جو ہے رکھی ہوئی تھی کبھی کبھی آن لائن کلاسز میں نیٹ ورک کی بھی پروبلم آ جاتی تھی اب ہم اچھے سے پڑھ سکیں گے تو ابھی کیا کووڈ کی سبھی گائیڈ لائنز فولو ہو رہی ہے ہاں کووڈ کی سبھی گائیڈ لائنز پوری ہو رہی ہے سب کوئی ماسک لگا کیا ہے سب سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں اور سوشل ڈسینسنگ کا بھی پارن کیا جا رہا ہے تو ایک گلز ہیں کچھ بوائز بھی ہیں آج ایک مہینے بعد آپ لوگوں کے سکول کھلے ہیں کیا آپ کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ فیملی کی طرف سے آپ لوگوں کو کنسنٹ لیٹر دینا ہوگا تو کیا فیملی نے ایلاو کر دیا یا سر فیملی نے ایلاو کر دیا ہمارے گھر والوں نے سائن کر دیا تھا ہمارے سہمتی پتر پر تو کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین لگی ہوئی ہے وہی بچے سکول آئیں گے ہاں میرے کو ویکسین لگی ہوئی ہے تو یہی سکول میں ویکسین لگی تھی آپ کو میں نے دوسری جنگہ پر ویکسین ہوئی تھی تو کیسا فیل ہو رہا ہے ایک مہینے بعد سکول میں آئی وہ ایسا ہی ہو رہا ہے آپ بھی بتائیں گے کہ ایک مہینے بعد سکول کھلے ہیں کیسا لگ رہا ہے آج سر کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ گھر پہ رہتے وقت ایسی پڑھائی نہیں ہوتی اون لائن میں وہ گائیڈ لائن نہیں آتی جو اوف لائن میں اچھے سے پڑھائی جاتی ہے اون لائن میں کئی بچوں کی پھر نیٹوک پرولم بھی آ جاتی ہے لیکن اب کافی وہ ہو گیا ہے جس سے کافی اچھا لگ رہا ہے پیرنٹس بھی خوش ہے کیونکہ سکول دو بارہ کھل گئے ہیں تو پیرنٹس کو کیونکہ کوویڈ ہے تو کیا تھوڑا بہت ڈرلی لگتا آنے کے لیے ہاں لگتا تھا لیکن ویکسینیشن کے بعد اب ڈر جو ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے اسی لیے تو یہ بچے ہیں ٹیچر بھی ہیں جو کلاس میں یہاں پہ پہنچے ہیں میڈم ایک مہینے بعد آپ لوگ کلاس لے رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے آج کیونکہ تیسری جو لہر تھی کہیں نہ کہیں ڈر تھا لیکن اب 50% کیپیسٹی میں آج سے سکول کھولے ہیں کیسا فیلو سر بچوں کے ساتھ تو ہمیشہ یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کے بینا سکول میں آنا تو ایسے ہے جیسے کھالی گھر میں آ جانا تو اور پھر اون لائن چاہے ہم کتنی بھی ٹرائے کر لیں لیکن فیس ٹو فیس اور کلاس روم جو ٹیچنگ ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اچھا ہے ہم کوشش ہے سرکار کی بھی اور ہماری بھی ویکسینیٹڈ ہیں سارے بچے پرمیشن سے آئے ہیں ابھی تو 50% ہیں بٹ ہوک کی جلدی پوری سرنگ کے ساتھ سکول پھر سے کھل جائیں گے اور نارمل ریڈنگ اینڈ ٹیچنگ شروع ہو جائے ہو کھینے کہیں جب سکول بند ہوتے ہیں تو پڑھائی کا کھینے کہیں دکت ضرور ہوتی ہوگی بچوں کو یہ سر دکت تو ہوتی ہے کیونکہ آن لائن ٹیچنگ میں پھر بھی ایک لیمٹ تو ہے ہی ہم چاہے کتنی بھی ایفرٹ کر لیں بچے کتنے بھی ایفرٹ کر لیں لیکن جو فیس ٹو فیس ہے اور جو ہم چاہیں وہ بتائیں جو وہ چاہیں وہ پوچھ لیں اور پھر جو پریکٹیکل ورک ہے وہ سارا سب کچھ سربند ہو جاتا ہے آن لائن ٹیچنگ کی اپنی لیمٹس ہیں تو ٹیچرز بھی کافی خوش ہیں اور بچے بھی کافی خوش ہیں کیونکہ آن لائن کچھاؤں کو لے کر کے کافی دکتیں جرور ہوتی ہیں نیٹ ورک کی کئی پرابلم ہوتی ہے ریموٹ ایریاز میں بھی سکول ہیں تو بہت سی جگہ پرابلم ہوتی ہیں تو فیلال آپ یہ دیکھیں کہ ایک کلاس اور چل رہی ہے یہاں پہ دسویں سے بارویں تک کے سکول کھولے گئے ہیں اور دسویں سے بارویں تک کے ککشاؤں میں ففٹی پرسنٹ سٹریندھ کے ساتھ یہ سکول کھولے گئے ہیں ٹیچرز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ککشاؤں میں اور فیلال ٹیچرز آپ دیکھیں کہ پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آن لائن آن لائن ککشاؤں اور آف لائن ککشاؤں کا ڈیفرینس بچے خود بتا پا رہے ہیں پرنسپل صاحب ہیں ہمارے ساتھ سندیپ نین جی ان سے بات کرتے ہیں سر آج سے ایک بار پھر کوویڈ کی تیسری لہر کے بعد لگ بگ ایک مہینے بعد سکول کھول رہے ہیں کیا کیا آپ لوگوں نے انتجام کیا سکول بچوں نے بڑا مطلب اس میں آج مجھو بہت نہیں تھی موسم کو دیکھ بچے سنکھے میں آئیں گے تو جیسے کی کوویڈ نیم تھا کی سبھی بچے ویکسینیٹیڈ ہی کلاس ٹرین کریں گے تو ویکسینیشن والے بچوں کو انٹرک کرنے دیا گیا وید پرمیشن آف دیر پیرنٹس سیکنڈ لی ان کے ماس انشور کیے گئے ہیں اور سنیٹائز کروایا گیا سبھی کلاس رومز کو اور جیسے بھی بھاگی نیم ہے اس کے انسوار ہم چلائیں گے کلاس فلال اسیمبلی آپ لوگوں نے بند کر دی جی جی اسیمبلی وغیرہ اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی سبھی بند رہیں دو دن کا سیمینار بھی چل رہا ہے ایک سیمینار ہے جس کے اندر کئی ریسورس پرسن کو انوائیٹ کیا گیا ہے اور بچے بھی جڑنا چاہیں گے اسے لہوان بھی سکول سکیورٹی کے اوپر ہے جیسے کی فرسٹ ہے اور بچوں کی آن لائن کلاس کے اوپر ہے اور کچھ جیسی طرح ٹریفک رول پولیس انسپیکٹر بھی جڑیں گے ہمارے سے وہ بتائیں گے کیسے روڈ سیفٹی کا دیان رکھنا بچوں کو اب بھی فلال 50% کیپیسٹی دسویں سے بارویں تک کا ہے نہیں ایسی کوئی 50% نہیں ہے کیونکہ اتنی زیادہ ہمارے پاس بیٹنے کی سوئیدائیں ہیں تو ہم نے پورا ہی 100% بچوں کو invite کیا ہے جو گائیڈ کالجز بھی کھل گئے ہیں اور انیہ جو سکشن سنستان ہیں ان میں بھی کوویڈ پروٹوکول کا پالن کرتے ہوئے سکشن سنستان کھول دیئے گئے ہیں اور بچے بھی آکر کافی خوش ہیں کیونکہ آن لائن پڑھائی میں کہیں نہ کہیں جو ان کے concept clear ہونے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے ہیں اگر آف لائن اپنے teachers کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کو سبھی concept clear ہو جاتے ہیں جو ان کی دکت پریشانی ہوتی ہے پڑھائی کے معاملے میں teachers اس کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں تو آج سے یہ دسویں سے بارویں تک سکول کھل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنی